آپ کو یقین ہو گیا کہ ملک الموت آ گیا ملک الموت آ گیا ہے آپ نے کہا ملک الموت ٹھہر جا ابھی تو میں نے رب کی چند قصویوں میں آنے کی تھی ابھی تو چند بھلٹ گدرے تھے خدا کی یاد میں کہ تُو میری سانسے نکال گیا میری روح کبھ کر گیا آ گیا اے ملک الموت رک جا آپ کی والدہ فرماتی ہیں اے بیٹے تجھے کس غم نے مبتلا کر رکھا ہے تجھے کے شے نے پریشان کر رکھا ہے کیوں خدا کے حضور اتنا گڑ گڑاتا ہے اتنی دعویٰ و استقبار کیوں کرتا ہے تُو تو اتنا گناہدار بھی نہیں ہے آپ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں اے ماں کل قیامت جدن اگر خدا نے اپنے حضور کھڑا کر کے مجھے دوزخ نے ڈال دیا کیا تُو مجھے بچا سکتی ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نے مجھے دوزخ میں ڈال دیا تو کیا تُو مجھے بچا لے گی والدہ عرض کرتی ہے بیٹا میں تو نہیں بچا پاؤں گی تو آپ فرماتے ہیں پھر مجھے ہما وقت اس خدا کی یاد میں گھر کریں حاضرینِ محترم یہ انبیاء کا وطیرہ رہا ہے انبیاء کا شیوہ رہا ہے کہ معصومانِ خطا ہونے کے باوجود بھی ہر وقت خدا کے حضور سجدے کرتے ہیں خدا کے حضور تسبیحات کرتے ہیں پھر یہ سلسلہ وحی تھما نہیں اللہ کے صوفیاء کو دیکھ لے بلیوں کو دیکھ لے عطقیاء کو دیکھ لے ظاہدوں کو دیکھ لے عابدوں کو دیکھ لے ہر وقت خدا کے حضور سجدہ ریزیاں کرتے نظر آتے ہیں سامینِ محترم یہ وقت ہے خدا کے حضور پلٹ کر آنے کا اس سے پہلے کہ خدا ہمیں اپنی بارگاہ ہمیں ہماری سانسے روک کر گلا لے حضرتِ فزیل بن ایاد رضی اللہ تعالیٰ آپ جنگل میں سفر رہے تھے جنگل میں ایک قابلہ آ کر رکھتا ہے آواز آتی ہے کہ اے ایمان والوں ابھی بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو خدا کی طرف پلٹ نہیں آ رہے جو خدا کی طرف رجوع نہیں کر رہے جو خدا کی یاد میں نہیں آ رہے خدا کے ساتھ اپنا تعلقِ قلبی مضبوط نہیں کر رہے آپ نے یہ الفار سنے تو آپ کی زندگی کی کائی پلٹ گئی آپ اپنے علاقے کے بہت بڑے مشہور ڈاکو تھے کیا تھے اونچا بولیئے مشہور ڈاکو تھے مگر جب وہاں سے کرم ہوتا ہے خدا کی نظر پڑتی ہے خدا کی توجہ ہوتی ہے خدا اپنے فضل کرتا ہے تو پھر بڑے بڑوں کو پکڑ کر کتبر بنا دیتا ہے سامین محترم فضیل میں نے یاد میں جب کی آئیتِ قرآنی سنی اٹھے اٹھ کر جنگلوں کی طرف رکھ کر لیا آگے پہنچے ایک اور کافلہ وہاں پر رکھا ہوا تھا جا کر اس کافلے میں بیٹھ گئے اس کافلے میں بیٹھ گئے اس کافلے میں بھی کسی نے ذکر چھیڑ دیا بہت بڑی کابل توجہ ہے کسی نے ذکر چھیڑ دیا کہ ہم تو کسی غلط رستے پر آ گئے ہیں جس جگہ ہم نے پڑاؤ کیا ہوا ہے جہاں ہم نے ڈیرہ لگایا ہے ارے یہ تو فضیل بن ایاز کا علاقہ ہے فضیل بن ایاز کا علاقہ ہے ارے اٹھو جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں لوٹ لے اتنی بات کہنے کی دیر تھی حضرت فضیل بن ایاز کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کابلے والوں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ارے جس سے تم لٹنے کے دار سے اٹھ کر جانا چاہتے ہو اب وہ تمہیں لوٹے گا نہیں اب تو وہ خود لٹ کر آ گیا ہے اب تو وہ کسی کے ہاتھوں خود لٹ کر آ گیا ہے اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں تقبہ کر کے خدا کے حضور پلٹ آیا ہوں میں نے رجوع اللہ کر لیا ہے میں نے خدا کی ذات کے ساتھ اپنا تعلیمت چھوڑ لیا ہے میں پلٹایا ہوں میں نے رستہ بدل لیا ہے اتنی بات کہنے کی دیر تھی حضرت فضیل بن ایاز عزی اللہ تعالی عنہ آپ نے فردن فردن جس طرح یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے اسی طرح شخص کے پاس جا کر حضرت فضیل معافی مانگنے لگ گئے کہا مجھے خدا کے واسطے مجھے معاف کر دینا خدا کی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دینا اگر میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا سب معاف کرتے گئے سب معاف کرتے گئے آخر ایک یہودی کے پاس پہنچے حضرت فضیل بن ایاز عزی کی یہودی کے پاس پہنچے یہودی سے کہتے ہیں تو بھی مجھے معاف کر دے اس نے کہا معاف کرتا ہوں مگر پہلے میرا ایک قام کر جا وہاں میرے درستر پہ تکیہ کے نیچے ایک اشرفیوں کی تھیلی پڑی ہوئی ہے ایک اشرفیوں کی تھیلی پڑی ہوئی ہے وہ تھیلی اٹھا کر لا تُو نے میرا مال ہوتا تھا پہلے میرا مال واپس کر اس کے بعد میرا مال پہلے مجھے واپس کر اس کے بعد تجھے معاف کروں گا حضرت فضیل حقیقت میں وہ جو تکیہ کے نیچے پڑی تھیلی تھی اس میں یہودی نے مٹی رکھی ہوئی تھی کیا رکھا ہوا تھا مٹی چھپا کر رکھی تھی حضرت فضیل میں یاد نے جب تکیہ کے نیچے سے وہ مٹی والی تھیلی اٹھائی آپ کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی وہ مٹی اشرفیوں کی تھیلی پڑی سامین محترم حضرت فضیل جب آپ پر خدا کا کرم ہوا تو آپ گناہوں سے پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں آگئے گناہوں سے رجوع کر کے اللہ کی بارگاہ میں آگئے سامین محترم جب کوئی خدا کی طرف آنے کا ارادہ خدا کے رنگ میں خدا کے صفات کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ نہ چاہتا ہے تو خدا بھی اپنی صفات کے رنگ کو اس کی ذات پر چڑھا دیتا ہے اور فرماتا ہے بندوں پلٹنا ہو میری بارگاہ کی طرف آؤ میری صفات کا رنگ اپنے اوپر اوڑ لو تم جن رنگوں میں پڑے ہوئے ہو یہ رنگ آرکی ہیں یہ رنگ کل کو اتر جائیں گے پھر وہی پرانے رنگ نظر آئیں گے اگر تم رنگ چڑھانا چاہتے ہو تو میری محبت کا رنگ چڑھاؤ میرے اخلاق کا رنگ چڑھاؤ میری عقیدت کا رنگ چڑھاؤ میرے حسن اخلاق کا رنگ چڑھاؤ اے بندوں رنگ چڑھانا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی محبت کا رنگ چڑھاؤ کیونکہ یہ وہ رنگ ہے کہ جب چڑھ جاتا ہے تو پھر اترتا نہیں یہ وہ رنگ ہے جب چڑھ جاتا ہے تو پھر اترتا نہیں ہے کیوں کہ یہ اور یہاں ایک پنجابی کے مشہور سوفی بزرگ نے جب اس کا نقصہ پھینجا تو آپ نے کہا کچھا رنگ للاری والا چڑھتا لیندہ ریندہ کچھا رنگ للاری والا چڑھتا لیندہ ریندہ اور عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھتا لیندہ عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھتا لیندہ سامین محترم آج کا یہ درس عرفان القرآن جو ہمیں ماہر حضان المبارک میں دیکھنا نصیب ہوا ہے سامین محترم یہ وہ گھڑیاں ہیں جو خدا کی بارگاہ میں کسی فضل والے سے کم سے نہیں مل یہ اللہ کا فضل ہو تو یہ گھڑیاں پھر حصیب ہوتی ہیں اور اللہ کا فضل اللہ کا فضل تین طرح سے ملتا ہے ایک اللہ کا فضل ہوتا ہے شرفِ مقام کے لئے کس کے لئے بولیے شرفِ مقام کے لئے ایک ہوتا ہے شرفِ زمان کے لئے اور ایک ہوتا ہے شرفِ ذات کے لئے ایک ہوتا ہے شرفِ ذات کے لئے سامین محترم جب شرفِ ذات کے لئے اللہ کا فضل ملے تو پھر سمجھئے کہ محمدِ مصطفیٰ کی قربت مل گئی ہے محمدِ مصطفیٰ کی قربت مل گئی ہے سامین محترم جب شرفِ زمان کی بات آئے تو سمجھئے آپ کو اللہ کا فضل رمضان کی صورت میں مل گیا ہے کس کی صورت مل گیا ہے رمضان کی صورت میں سامین محترم رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جو باقی گیارہ مہینے مل کر بیس ایک مہینے کا مقابل باقی گیارہ مہینے مل کر بیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے باقی گیارہ مہینوں کی فضیلت اپنی جگہ درست ہے خدا اگر جنوری کا مہینہ ہو یا محرم کا مہینہ ہو سفر کا مہینہ ہو خدا دعائیں تب بھی سنتا ہے خدا دعائیں تب بھی سنتا ہے کوئی اور مہینہ ہو خدا دعائیں تب بھی سنتا ہے ارے رجب کا مہینہ ہو خدا دعائیں تب بھی سنتا ہے کہ اس مہینے میں محمد مصطفیٰ آسمان کی بلندیوں پر گئے آسمان کی بلندیوں پر گئے ربیالعقل کے مہینے کی اپنی فضیلت ہے کہ محمد مصطفیٰ فرشوالوں کے لیے زمین پر آئے مگر جو وزیلت اور مقام اور مرتبہ اس ماہ رمضان المبادک کو مجسر آیا باقی دیارہ مہینے مل کر بیس کر مقابل حاضرین محترم اللہ کی بارگاہ میں رجول اگر انسان کرنے کے نیجت کر لے تو دو چیزیں یاد رکھ لے رکاوٹ بند کتنی چیزیں رکاوٹ بند کی ہیں بولیے اونچہ بولیے دو چیزیں ایک رکاوٹ بنتا ہے شیطان کون بنتا ہے شیطان اور دوسری چیز جو رکاوٹ ہے وہ انسان کا نفس ہے انسان کا نفس ہے تو شیطان کو اللہ حرم اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جب رمضان آتا ہے تو میں شیعتین کو جکر دیتا ہوں شیعتین کو جکر دیتا ہوں مگر جب رمضان کی بات آتی ہے دوسرے جب نفس کی بات آتی ہے تو اللہ پاک نے جب نفس کو پیدا کیا نا نفس کو تو پیدا کرنے کے بعد نفس سے مخاطب ہوئی کی بات کیا نفس سے کہا من آنتا تو کون ہے من آنا میں کون ہو نفس نے کہا آنا 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 میں میں ہوں تو تو ہے اللہ حرم اللہ عزت نے ملائکہ کو حکم دیا اٹھاؤ نفس کو اور چالیس ہزار سال تک اس کو پانی میں ڈبو کر رکھا کتنا عرصہ چالیس ہزار سال اس کو پانی میں ڈبو کر رکھا اس کو نکالا تو نکال کر اللہ پاک نے پوچھا بتا من آنتا تو کون ہے اور من آنا میں کون ہوں نفس نے پھر پکار کر کہا آنا آنا آنتا آنتا میں میں ہوں تو تو ہے اللہ پاک نے فرمایا اس کو پھر پکڑو اور پکڑ کر اللہ پاک نے فرمایا اس کو چالیس ہزار سال تک آگ میں ڈبو کر رکھا چالیس ہزار سال تک آگ میں ڈال دو چالیس ہزار سال تک نفس کو جد آگ میں ڈالا گیا ڈالنے کے بعد نکالا خدا نے نفس سے پھر پوچھا من آنتا من آنتا اور من آنا نفس نے کہا آنا آنا آنتا چالیس ہزار سال آگ میں جلانے کے بعد نفس میں پھر پکارا اب جو بات کہنے لگا ہوں آپ کا ایران تازہ ہوگا خدا نے فرمایا پہلے چالیس ہزار سال اس کو آپ پانی میں ڈبو کر رکھا مگر یہ اپنی میں میں گم رہا اپنی میں میں گم رہا پھر اس کو چالیس ہزار سال آگ میں جلایا یہ پھر بھی اپنی میں میں گم رہا فرشتوں اسے انکھاؤ اور چالیس ہزار سال کے لیے اسے روزہ رکھوا دو چالیس ہزار سال اسے روزہ رکھوا دو جب چالیس ہزار سال اسے روزہ رکھوایا اس کو بلایا بلا کر نفس سے مخاطب ہو کر کہا من آنا من آنتا نفس نے کہا انا لا سامین محترم گویا رمضان المبارک اور روزہ کو اللہ رکھول عزت نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ اچھے بھلے کی میں مار کر رکھ دیتا ہے اچھے بھلے کی میں مار کر رکھ دیتا ہے اور جب انسان میں سے نکلتا ہے جب انسان میں سے نکلتا ہے اب آئیے یہاں پر شبیلِ تلطرہ میں عقیدے کی بات کرتا چاہتا اللہ رب عزت نے قرآن مجید میں جب آقا تاجدارِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عزمت کی بات کی تو اللہ پاکر کرمائی اِنَّا آتَ اِنَا کَلْ قَوْسَرِ ہم نے آپ کو قوصر عطا کی کیا فرمایا ہم نے آپ کو قوصر عطا کی باری تعالی ایک طرف تو کہتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے اور احاد کے لئے سیغہ واحد استعمال ہوتا ہے باری تعالی جمع کے لئے ہم استعمال ہوتا ہے ایک طرف تُو اپنی آپ کو واحد کہتا ہے تیرے ساتھ تُو فرماتا ہے کہ کائنات کے سارے ایک طرف تُو قُلْ ہُو اللہ کی صدای کو نم کرتا ہے ایک طرف تُو کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو قوصر عطا کیا باری تعالی یہ ہم کی سمجھ نہیں آئی اللہ پاکر نے فرمایا جب میری توحید کی بات ہوتی ہے میری یا بادات کی میری افادت کی واحد کی بات ہوتی ہے میری بادت کی بات ہوتی میری پننگی کی بات ہوتی ہے میری اسائاب کی بات ہوتی ہے مگر جب شانِ مصطفیہ کی بات آتی ہے شانِ مصطفیہ کی بات آتی ہے میں میں سے نکل کر ہم بنا جاتا ہوں میں ہم قاب بنتا ہوں جب بعد مصبف ورنہ میں میں رہتا ہوں ورنہ میں میں رہتا ہوں تو سامین محترم میں میں انسان کیونکہ اللہ رب العزت کی صفات ہے نا متقبر تقبر اور بڑائی اللہ کی صفات ہے تو یہ صرف اللہ کا جیم دیتی ہے اگر کسی انسان کے وجود میں کے صفت پائی جائے تو اللہ کا علف کو نہ دیتی ہے اللہ اسے نہ پسند کرتا ہے تو سامین محترم یہ ماہر نظام مبارک سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور ایسا مہینہ نہیں ملے گا جس میں آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر سکو جس میں آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغبار کر سکو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے امتیوں کے ساتھ دیٹھے ہوئے تھے جنبہ دروت تھے امتیوں نے کہا اے اللہ کے نبی کہت سالی ہے پانی ختم ہو چکا ہے جانور بھوکے مر رہے ہیں پیاسے مر رہے ہیں چارہ کھانے کے لئے نہیں ہے اے اللہ کے نبی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے رحمت کی بارش نازل فرما دے رحمت کی بارش نازل فرما دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی باردہ میں حد بلند کیے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تیری دعا تب تک قبول نہیں کروکا جب تک تیری مجلس میں ایک بہت بڑا گناہگار بد وقت بیٹھا ہے وہ اٹھ کر جاتا نہیں وہ اٹھ کر جاتا نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکارا کون ہے وہ بد وقت جس کی وجہ سے ہماری مجلس پر اللہ کی رحمت نہیں ہماری مجلس پر اللہ کی رحمت نہیں برس رہی وہ کوئی آپ جیسا گناہگار تھا مجھ جیسا گناہگار تھا اس نے وہیں آنکھیں بند کی خدا کی بارگاہ میں مخاطب ہوا کہتا ہے باری تعالی تو تو پردے رکھنے والا ہے تو تو پردے رکھنے والا ہے تو تو اعبو پر پردے پانے والا دالنے والا ہے میرے اللہ آج اپنے بندوں کے پردے خود ننگے کر رہا ہے آج بندوں کو خود ننگا کر رہا ہے باری تعالی میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے باری طاقہ میرے عیبوں سے پردہ نہ اٹھا ورنہ میں ظلیل و رسوہ ہو جاؤں گا اتنی بات کہنے کی دیر سی آسمان پر بادل اترتے ہیں اور رحمت کی بارش نازل ہو جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگرم حرض کی باری طالعہ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ بارش نازل نہیں کروں گا جب تک وہ باد وقت پھینے اب کون سی بارش نازل کی ہے اللہ پاکہ نے فرمایا موسیٰ وہ بد وقت نہیں رہا وہ خوش قسمت بن گیا وہ اب بد وقت نہیں رہا وہ خوش قسمت بن گیا ہے اس نے میری بارگاہ میں توبہ کر لی ہے میری بارگاہ میں پلٹ آیا ہے اس نے میری بارگاہ میں رجوع کر لیا ہے سامین مہترک جب کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں پلٹ آتا ہے تو خواہ وہ کتنا بڑا بڑا گار ہو خدا اپنے کرم کی چادر بچھا کر اس کو بخش دیتا بنی اسرائیل کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا ایک شخصہ اس نے نینان میں قتل کیے ہوئے تھے کتنے قتل کیے تھے بولیے نینان میں قتل کیے ہوئے تھے جب اس نے نینان میں قتل کر لیے تو اس نے سوچا کہ ساری زندگی میں نے قتل و غارت گری میں گزار دی کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں یہ رجوع اللہ ہے یہ کیا ہے بولیے رجوع اللہ ہے سامین مہترم اس وہ کسی عابد کے پاس چلا گیا کسی عابد کے پاس چلا گیا عبادت کرنے والے کے پاس عابد سے جا کر عرض کرتا ہے کہ میں نے نینان میں قتل کی ہے بولیے نینان میں قتل کی ہے کیا میری بکشش ہو